موسیقی پہلی جنگ کے بعد دوسری کے بعد کل ذرا پالسی میں لگتا ہے صرف چینج آ گیا کیا کہتے ہیں دیکھئے ہیرو تو وہ بن گئے تھے انیس سو چھپن کی جنگ کے بعد جب انہوں نے برطانیہ اسرائیل اور فرانس کی جاریت کو ناکام کیا پھر ففٹی ایٹ میں شام اور مصر کا اتحاد بھی بن گیا تھا یونائیٹڈ عرب ریپبلک کے نام سے جمال عبدالناصر کی سربراہی میں تو ایک لحاظ سے ایسے لگ رہا تھا کہ عرب دنیا پر چھا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے تو اتحاد ناکام ہو گیا اٹھائیس ستمبر انیس سو ایک سٹھ کو شام میں ایک کو ڈی اٹا لگ گئی اور انہوں نے یونائیٹڈ عرب ریپبلک سے اپنی علاہدگی کا اعلان کر دیا اس کی وجہ بھی اسی کے لیے یہ بھی نہیں کہ مصری آفسر جو جمال عبدالناصر نے شام میں ڈیپیوٹ کیا تھے وہ کافی ناپسندیدہ سمجھے گئے اور بیرنگ سمجھے گئے ایک سیرین جرنرل نے یہ کمپلین بھی کی کہ ہر مصری آفسر اپنے آپ کو جمال عبدالناصر سمجھنا شروع ہو گیا بارال وہ تو چلنا سکا پھر سکسٹی ٹو میں ایک اور انتائی فیٹل میسٹیک یمن کی خانہ جنگی میں جمال عبدالناصر نے اپنی فوج کمٹ کر دی ایک وقت تو ایسا ہے کہ ستر ہزار مصری فوجی ویل ٹرینڈ جن پر بہت زیادہ پیسہ اور ٹریننگ خرچ ہوئی دی یا اسرائیل کے غلاب لڑیں گے وہ یمن میں فسے ہوئے تھے کچھ لوگ تو یمن کو جمال عبدالناصر کا بھیتنام بھی کہتے ہیں ڈاکس اب ابھی آپ عرب ازرائیل جنگ سے نکلے ہیرو بنے ہیں حالات بہتر کر رہے ہیں اور آپ پھر یہ عرب ممالک میں پھر جنگ کی طرف چلیتے ہیں ایک جمال عبدالناصر کا یہ فیٹل فلاو رہا کہ بہت زیادہ آؤٹ سائز فوکس آن فورن پولیسی انٹرنل پولیسی میں ان کو کوئی کامیابی مل بھی نہیں رہی تھی تو شاید اس سے بھی فورن پولیسی پر زیادہ فوکس کرنے لگے لیکن کسی بھی ملک کی جو سٹرینٹھ ہے کسی بھی ریجیم کی سٹرینٹھ ہے وہ زیادہ تر انٹرنل ہی ہوتی ہے فورن پولیسی میں آپ دپلومیٹک آپ کو مزید ارگنائز کرتے ہیں کچھ آپ دپلومیٹک ملوبرنگ سے کچھ فائدے اٹھا سکتے ہیں لیکن اصل سٹرینٹھ تو انٹرنل کنٹری سے آتی ہے تو اس میں ناکام رہے اب اگر ہم دیکھیں ایکانومی کو ایکانومی سٹیگنیٹ کر گئی بلکہ انہیں امریکہ سے انداد لینی پڑی جس کو وہ اسرائیل کا اتحادی کہہ کر تنقید کا نشانہ بناتے تھے اس سے انداد لینی پڑ گئی گندم کی اگری کلچر اتنا برا ہو گیا کہ اپنی میٹس فل نہیں کر سکتے تھے فل فل نہیں کر سکتے تھے پھر اس کے علاوہ نیشنلائزیشن کی انڈسٹریز کی لیکن نیشنلائز اگر آپ کرتے ہیں سٹیٹ رن انڈسٹری پر جاتے ہیں تو آپ کے پاس پھر وہ سکیل فل ایکسپرٹ ہونے چاہیے گورنمنٹ سرویس میں وہ تو تھے نہیں نہ ہی ان کو بنانے کی کوئی کوشش کی گئی تھی پیچھے تو وہی ملٹری آفسر زندگا لگا دی گئے اور انہیں تو کچھ بھی سمجھنا چیز پر کوئی کام ہوئی نہیں اور کرنے والے بھی کچھ ایسے خاص لوگ نہیں تھے کچھ کوشش انہوں نے کی کچھ چیز بنی نہیں اسوان ہائی ڈیم بن گیا لیکن اوورال ایک بہت بڑی سٹیل مل بھی بنی لیکن اوورال ان پروجیکٹس کی آؤٹپٹ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی کم از کم اس وقت اس کے علاوہ جو چیلنج تھا ان کے سامنے وہ بہت بڑا تھا پوری عرب دنیا کی لیڈرشپ سنبھالنا چاہ رہے تھے اس کے لیے انہیں ایک بہت پاورفول ایکنومکل بیس چاہیے تھے وہ نہیں بنی پھر سوسائیٹی میں مسلم بردر اڈ کے ساتھ جو ان کا تصادم راہ اس وائے سے رورل مصر میں کافی عدد تک رورل مصر کے عوام ان سے لا تعلق کی ہو گئے اچھا ڈاک ساب سکسٹی سیون میں پھر ایک عرب ازرائیل جنگ کھڑی ہو گئی تھے جب یہ حالات تھے کہ شمن میں مصر کے فوجیوں کو مار پڑ رہی ہے اور وہاں سے انخلاف ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے اردن کے اندر بھی مسئلے چل رہے ہیں پھر اس جنگ میں کیوں کودے ہاں جنگ میں کیوں کودے بہت اچھا سوال ہے جنگ میں جمال ابن ناصر بودھنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ اپنا ایک پرسونا بیلڈ کر چکے تھے اتنے سالوں میں پندرہ سال سے وہ مصر کے تخت پر تھے کہ ایم دا عرب لیڈر ایم دا سپریم عرب نیشنلسٹ تو ان کے ساتھ ون اپمنشپ بھی تھوڑی سی شروع ہو گئی شام اور اردن کی طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں جیسا کہ یاد رہے کہ چھپن کی لڑائی کے بعد یہ معایدہ ہوا تھا کہ مصر سٹریٹس آف تیران بھی بلوک نہیں کرے گا اور سینائی میں فوج بھی نہیں رکھے گا اسرائی کے بورڈر کے ساتھ ادھر یونائیٹڈ سٹیٹس امرجنسی فورس رہے گی تنقیدی آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ اسرائیل تو جی پٹائی کر رہا ہے اردن کی اور شام کی بورڈرز پر آپ یونائیٹڈ نیشنز امرجنسی فورس کے بیچے چھپے ہوئے ہیں سب سے طاقتور عرب ریاست کچھ بھی نہیں کر رہی سکسٹی سیون میں ایک رائیسس شدت اختیار کر گیا تو جمال عبدالناصر نے سوچا کہ اس دفعہ پھر ایک دفعہ ہم گھٹلیوں کے دام کرتے ہیں کہ تھوڑی کسی بلیگرنس شو کرتے ہیں یونائیٹڈ نیشنز امرجنسی فورس کو ہٹواتے ہیں اور اب دنیا کو بھی لگے گا جمال عبدالناصر کچھ کر رہے ہیں اور بڑی داقتیں بیچ میں آ کر پھر رکوا دیں گی شکست سے پہلی ہم پھر ایک بار تصفیہ کر لیں گے پولٹیکلی ہم ایک اور وکٹری حاصل کر لیں گے اسرائیل پھر اس پر جاریت کا الزام لگے گا اس دفعہ مسکلکولیٹ کر گئے ریشیاں پوری طرح ان کی بیک پر تھا لیکن امریکہ پوری طرح اسرائیل کی بیک پر تھا تو اسرائیل نے پری امٹیف سٹرائک کی پانچ جون انیس سو سٹھ سٹھ کو امریکہ نے کچھ بھی نہیں کہا کھولی چٹ دی پانچ جون سے یارہ جون تک چھے روز کی لڑائی میں اسرائیل نے مصر اردن اور شام کو دھنک کر رکھتی اور پورا سہرائے سینہ اسرائیل نے مصر سے چھین لیا اور سویز کنال کے بورڈر پر وہ آن پہنچا اور سویز کنال جو جمال عبدالناصر نے اتنی محنت سے اور اتنی پولیٹیکل منورنگ سے نیش مصروں کو جمال عبدالناصر کے اوپر بھی یہ بہت پورلی ریفلیکٹ کیے جیز عرب دنیا کا تو ایک لحاظ سے یعنی کہ تباہی و بربادی کی کیفیت سامنے آگئی یہ تو عبرتناک شکست ہو گئی اس کے بعد تو پھر عوام نے غم و غصہ پایا گیا ہوگا کہ کچھ ان کو بدلنا چاہیے کچھ ان کو جانا چاہیے غم و غصہ آیا بہت شدید آیا لیکن جمال عبدالناصر پر نہیں آیا ان کے ملیٹری چیف عبدالحکیم عامر پر آیا کچھ اور لوگوں پر آیا جمال عبدالناصر نے انٹرسٹنگ لی اور یہ چیز شو کر دیا کہ وہ کتنے زیادہ ڈیپلی پاپولر تھے اٹلیسٹ اربن مصر کی عوام میں کہ کاہرہ اور سکندریا میں جمال عبدالناصر نے استیفہ دے دیا تھا شکست کے بعد سکسی سیون کی وار میں کہ میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ مصر کو لیٹ کروں شکست ان نے کہا ہم آپ کا استیفہ ایکسپٹ نہیں کرتے لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے کائرہ اور سکندریا میں اور اس چیز نے جمال عبدالناصر کو وہ رینیوٹ کانفیڈنس اور لیجیٹیمیسی دی کہ ان نے دوبارہ سے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کی عبدالحکیم عامر جو ان کے چیف تھے جو بڑی حد تک ذمہ دار تھے سکسٹی سیون کی جنگ میں شکست کے ان کو ان نے سیک کر دیا اور اس سے پہلے وہ یہ سٹیپ نہیں اٹھاتے تھے ہچکچاتے تھے کہ کئی ملٹری بغاوت نہ کر دے ان کو ان نے سیک کر دیا اور اس کے ساتھ ہی جمال عبدالناصر نے اعلان کیا کہ جنگ جاری رہے گی اسرائیل سے کوئی صلاح نہیں جب تک جمال عبدالناصر حیات رہے اسرائیل کے ساتھ ایک بورڈر پر وار جاری رہی جس کو وار آف ایٹریشن کہتے ہیں ہزاروں مصری سپاہی اس میں شہید بھی ہوئے اسرائیل کا بھی کچھ نقصان ہوا مصر کا لیکن زیادہ ہوا پاپلر سٹیٹمنٹ ضرور رہا لیکن ڈیلیوری اس طریقے سے نہیں محسنی اگر ہم ان کی پوری ایک شخصیت کا انیلیسس کریں کہ اپنی زندگی میں انہوں نے کیا کانٹرویشل بھی بات کی لیکن کچھ کامیابی بھی حاصل کی تو کیا لگتا ہے آپ کو ڈاپ صاحب ایک ہیرو آف مسلم ورلڈ تو کہنا مشکل ہوگا ایک تو ناکام ہوگئے دوسرا ان کی فلسفی تو کوئی اسلامی اتحاد نہیں تھی وہ تو عرب نیشنلزم کے پرچارک تھے اور یہ ان میں رہی کبھی اسلام کی طرف کبھی عرب نیشنلزم کی طرف کچھ چیزوں پر جو ہے وہ بلکل سیکلر سوشلزم کی طرف کبھی کیپیٹلزم کی سپورٹ میں کچھ بیانات آگئے کچھ پالیسیز آگئیں ایک اندائی کنفیوز پالیسی مصر میں رہی جمال عبدالناصر کے دور پر اس کے بنیادی دور پر ذمہ دار وہ خود ہی تھے بیکوز ہی واس دہ ون رننگ دہ شو وہ پالیسی یا سٹریٹیجی ڈیٹرمنٹ کرتے تھے اسلامی بھائیوں سے یا اسلامی یہ مسلم بردر والوں سے ان کا اختلاف رہا تو اس لائے سے جو اسلامی لیجیٹیمیسی ہے تو بھی حاصل نہ کر سکے عرب نیشنلزم کا کونسپٹ عرب ڈس یونٹی نے تباہ کر کے رکھ دیا شامی اور اردنی حکمران اپنے اپنے ایجنڈے پر چل رہے تھے سعودی اپنے ایجنڈے پر چل رہے تھے جمال عبدالناصر نے جب ان کی لیڈرشپ قبول کی تو ہوا یہ کہ ان کے فیلئر تو جمال عبدالناصر کے حصے میں آنا شروع ہو گئے اپنی گورنمنٹ تو ان کے کنٹرول میں تھی لیکن شام اور اردن والے جو غیر جمہدار آنا حرکتیں کرتے تھے پھر فیلئرز ہوتے تھے وہ بھی ان کے حصے میں آنا شروع ہو گئے اب انیس سو سٹھ سٹھ کی لڑائیز میں جو جمال عبدالناصر کی کیلئر کا سب سے بڑا فیلئر ہے اس کا سب سے بڑی ذمہ دار شام کی حکومت تھی اس کا ہم ڈیٹیل سے ہسٹریز میسٹریز کے اپسوڈ میں ڈسکس بھی کریں گے کہ شام کی حکومت میں کیا رول پلے کیا لیکن ملبہ سارا جمال عبدالناصر پر آئے تو اس طرح کی مڈلڈ پولیسی سے پھر اسی طرح کی نتائج نکلے ملے جلے نتائج نکلے لیکن جو ایڈورسری تھی ایک چیز ہے نا آپ ایک کام کرتے ہیں لیکن جس کو آپ نے دشمن بنایا ہے جو آپ کے ساتھ ڈیریکٹلی ریلیٹڈ ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے دشمن انتہائی یکجہتی کے ساتھ انتہائی ڈسپلن کے ساتھ اسرائیل اپنے جو اپجیکٹیوز تھے ان کے پیچھے جا رہا تھا جمال عبدالناصر کی طرف سے مڈلڈ پولیسی عرب کی طرف سے ڈسیونٹی نجیجہ بدترین شکست اور جمال عبدالناصر کے جو اچھے کیے کراہے کام تھے ان پر بھی پانی پھر گیا نہ ہی عرب نیشنلزم ہو سکا نہ مصر اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہو سکا بلکہ جمال عبدالناصر جب فوت ہوئے 18 ستمبر 1970 کو تو اس وقت فلسطین میں یہ اردن میں خانہ جنگی کی کیفیت ہوئی بھی تھی فلسطین اور اردن کے درمیان انہی کے درمیان سلا کروا رہے تھے کانفرنس میں کچھ لوگ کہتے ہیں اسی سٹریس کی وجہ سے انہیں اس رات ہارٹ اٹیک دی ہوا تو عرب یونیٹی کا بھی ہے آلدہ کے فلسطینی اور اردنی ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے جیو پولیٹکس میں اسرائیل واز ریننگ سپریم تو اوورال ناکامیوں میں ان کا دور اینڈ ہوا پاکستان کے ایک رائٹر ہے قدرت اللہ شہاب ان کی کتاب کا ایک جملہ اینڈ پہ بس کوٹ کروں گا کہ جمال عبدالناصر وہ شخصیت تھے جن کی خوبیوں پر ان کی خامیاں غالے باغنی لاؤر صاحب نے انتہائی اچھا انیلیسز کیا کہ جمال عبدالناصر ایک انتہائی اچھی شخصیت تھے لیکن خوبیوں پر خامیاں غالب آئے ہیں ہمیں امید ہے آپ کے پروگرام اچھا لگو گا اپنے ویوز اور اپنے کومنٹس اور اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ